ہی مسئلہ مالے مسئلہ کیا حمزہ حالہ کو اب طلاق دینے والا ہے دیکھ لیا اس نے وہ منظر جو کہ میرے خواہ سے دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے acceptable نہ ہو کہ ایسے میں اس کی بیگم پہنچی ہوئی ہے کسی دوسرے مرد کے فلیٹ پہ اور یہاں پر وہ لڑکی جس کو بہت انوسنٹ سمجھتا تھا اس کی جب اس طرح کی فیک ریالٹی سامنے آئے گی تو وہ کیسے برداشت کر پائے گا تو بھائیہ کیا کرنے والا ہے حمزہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا دے دے گا طلاق ڈینیکلی حالہ کو یہاں پر شاہ جہاں ہو گئی اپنے مقصد میں کامیاب بڑی کمال کی اس نے گیم کھیلی کیا سین بنایا تھا اس نے اور سب سے زیادہ انٹرسٹڈ آپ لوگ اب اس بات میں ہوں گے کہ شاہ جہاں کا کیا ہونے والا انجام کس طرح سے یہ سب کی پکڑ میں آئے گی اس کا جھوٹ س سب کے سامنے کیسے آئے گا ڈرامے کے لاسٹ میں اس کو کیا بھوگتنا پڑے گا یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ انیلیسز ہوگا آج کے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ میرے حمزہ پر ڈراما بڑے شوق سے دیکھتے ہیں پھر جو نہیں لوگ آئے میری چینل پر جب دیسے باتیں سبسکرائب کا بڈن پرانلو جیسے کہتے ہیں انسٹرگرام پر پھول ہیں ایک نمالیم کیونکہ آپ کے سبی کوشنز کی آنسر میں وہاں پر کرنے والا ویڈیو سبسکرائب کا سبسکرائب کا سبسکرائب کا ریویو تو چلیں گے بڑھتی ہیں تو دوستو شاہ جہاں نے اس اپیسوڈ کے اندر ایک بہت ہی کمالگی گیم کھیلی جس ٹائم اس نے یہ دیکھا کہ خورم تو اب کسی بھی طرح سے حالہ سے بدلہ لینے کے موڈ میں نہیں ہے وہ بہت خوش ہے کہ مت اب یہاں پرا میری شادی ہو رہی ہے سمین کے ساتھ کیا ملے گا مجھے بدلہ لے کے اس کو ریگریٹ ہوتا ہے ضمیر جاگ جاتا ہے اور اب وہ حالہ کو بلکل بھی تنگ نہیں کرنے والا یہ بات جب کہتا ہے وہ ڈریکٹلی شاہ جہاں کو تو اب مت اب اس کو تو آگ لگے گی نا اس نے تو کوئی بڑی گیم کھیلنی ہے اب بڑی گیم وہ کیا کھیلے گی خورم کو تو بلیک میل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مرد ہے تھوڑا سمیدار یہاں پر بیوقوف انسان کو ہی مزید بیوقوف بنایا جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ حالہ ایموشنل بلیک میل ہو جائے گی تو اس نے لیٹ کہ وہ ایک دھوکے باز ہے تو پھر کیسے تم اس کو اس کے ہتے چڑھا سکتی ہو تم یہ بہت غلط کر رہی ہو اس اپیسوڈ میں جب وہ اس کو یہ بات کہتی ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حالہ جو ہے وہ بقاعدہ اپنے ہزمنٹ سے پوچھتی ہے کہ انسان نفرت میں کہاں تک جا سکتا ہے آگے سے ہزمنٹ اس کا بتاتا ہے کہ نفرت میں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور وہ مرنے مرانے پر بھی آ جاتا ہے تو یہ چیز ایک تو اس نے اپنے ہزمنٹ سے سیکھی پھر وہ کیا کرے گی کہ نیکسٹ ا اپیسوڈ میں یہاں پر اپنی دادی کے قدموں میں بیٹھ کے بہت زیادہ روئے گی یہ کہے گی کہ اس سے بہت بڑی مسٹیک ہوگی کچھ اس طرح کی جب باتیں کر رہی ہوگی تو شاہ جہاں دیکھ لے گی کہ یہاں پر لڑگی جو ہے نا وہ فول ٹائم اب دوبارہ میرے انفلنس میں ہے اس کو رگریٹ ہے اس بات کا کہ یہاں پر کیوں خرم جو ہے وہ شادی کر رہا ہے سمین کے ساتھ تو وہ دوبارہ ہے گی اس کے کمرے میں آ کر یہ کہے گی کہ دیکھو تم تو جانتی ہو کہ یہاں پر کس ط ہاں سے جو خرم ہے وہ ایک بڑا دھوکے باز انسان تمہیں ضرور اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے پھر باہر نکل کے اس کو دکھائے گی کہ وہ دیکھو کیسے ہس رہا ہے پہلے تو وہ اس طرح سے نہیں ہستا ہوتا تھا بہت زیادہ شیطانیت اس کے فیس سے نمائی ہو رہی ہے ہماری فیملی میمبر ہے سمین تو تم کیا چاہو گی کہ اس کو یہ بندہ نقصان پہنچائے اس طرح کی باتیں کر کے اس کو بہت زیادہ منٹلی ٹارچر کرے گی جس کی وجہ سے یہ لڑکی ا اپسٹ ہو جائے گی کہ فانلی اس چیز کو ایڈمنٹ کر لے گی شاہ جہاں کے سامنے کہ ہاں وہ ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے بہت زیادہ تینشن میں اس بات کو لے کر کے مطلب یہاں پر سمین کے ساتھ خرم کچھ بھی برا نہ کرے تو شاہ جہاں آگے سے یہ سیجیسٹ کرے گی اس کو کہ تمہیں خرم سے بات کرنی چاہیے اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ہم اس کے جاتے ہیں ہم اس کے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اس سے بات کرتے ہیں تو پہلے تو تو وہ بلکل بھی اگری نہیں ہوگی کہ مطلب میں کیوں جاؤں اس کے پاس شاہ جہاں آگے سے اس کو یہ لوجک دے گی کہ یہاں پر تم اس سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے گر تم بات کرنے کی کوشش کرو گے تو گھر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی تم پہ شک کریں گے تمہارے اور خرم کو لے کر تو پہلی میری وجہ سے بہت زیادہ لوگ شک میں ہیں تو تمہیں اس کے پاس جا کے ہی بات کرنی ہوگی میں تمہیں لے کر جاتی ہوں وہ اگری نہیں ہوگی دل سے لیکن پھر بھی چونکہ باتوں میں آجے گ شاہ جہاں کے تو یہ ڈیریکٹلی اس کو لے کر جس طرح جاری ہوگی پیچھے سے اپنے بیٹے کو کر دے گی انفارم کہ تم جل سے جلد اس لکیشن پر پہنچو میں تمہیں کچھ دکھانا ہے اور تمہاری زندگی کا سوال ہے تمہیں فوراں سے آنا ہے اب حمزہ بڑا پریشان ہوگا کہ مطلب ایسا کیا ہوگیا مانے اس طرح کا فون کر کے کیوں مجھے اتنے امرجنسی میں بھولا لیا خیرمو بھی اپنی ماں کی بات سننے کے بعد فوراں سے اس کی بتائی و لکیشن پ پی آئے گا اور پیچھے سے آپ کو تکھایا جائے گا کہ حالہ بیچاری اس کی طبیعت بڑی خراب ہے اس سے سیڑیاں نہیں چڑی جاری کیونکہ دیفنیٹلی وہ پریگنٹ ہے تو ایسے میں جیسے ہی وہ نوک کرے گی خورم کا ڈور تو یہاں پر وہ دیکھ کے حیران ہوگا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اس کو اپنے پاس بلائے گا بٹھائے گا اور یہاں پر حالہ اس کو یہ کہے گی کہ تم پلیس سمین کے زندگی برباد مت کرو تم اچھے سے جانتے ہو یہ بات کہ تم کبھی ب کسی لڑکی کے ساتھ سنسیر نہیں رہ سکتے تم نے اپنی کزن کی زندگی برباد کی پھر تم نے میرے ساتھ جو کیا بہت اچھے سے جانتے ہو اب اٹ لیسٹ میری کزن سمین کو چھوڑ دو وہ پہلی بہت زیادہ دکھی ہے حمزہ کی وجہ سے کیونکہ حمزہ میں وہ انٹرسٹڈ تھی تو آگے سے خورم اس کو یہ کہے گا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اگر چلو ٹھیک ہے میں اگر شفق کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا تو اور تم بھی تو حمزہ کے ساتھ انگیج ہوئی بیٹھی تھی تو وہ آگے سے یہ کہے گی کہ میری کسی بھی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی حمزہ سے حمزہ کے ساتھ شادی ایک حادثہ تھی اب جب وہ یہ بات کر رہی ہوگی تو اسی پوائنٹ پر آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ شاہ جہاں پیچھے سے لے کے آ رہی ہے اپنے بیٹے کو اور حمزہ جب پہلی لائن یہ سنے گا کہ جہاں پر حالہ یہ کہہ رہی ہے کہ حمزہ کے ساتھ شادی ایک حادثہ تھی اور اسی پوائن پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ ہر طرح سے خورم اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ وہ اب حمزہ اور اس کے درمیان نہیں آئے گا سمین کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کی نیگٹیوٹی نہ رکھے اس طرح سے جب اس کے کلوز آ کے اس کو اس چیز کا احساس دلا رہا ہوگا اس کو یقین دلا رہا ہوگا اب یہ سارے منظر جس ٹائم دیکھے گا دیفینیٹلی حمزہ تو اس سے کیسے برداشت ہوگا کہ مطلب میری بیگم یہاں پر کسی دوسرے بندے کے فلات میں ہے اور وہ بندہ بھی وہ جس کے بارے میں میری ماں اس طرح کی باتیں پہلے کر چکی ہے کہ میری وائف کا وہ ایکس رہ چکا ہے تو بھائی میرے ساتھ شادی کے بعد بھی اب یہاں پر آکے یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ماں ٹھیک یہ منظر دے کہ حمزہ بہت ہی بورے طریقے سے ٹوٹ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت برے طریقے سے روتے ہوئے دکھایا جائے اور پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں پر ہر طرح سے حالہ چیخے گی چلائے گی اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں نے کیا ہے لیکن اس کی بات وہ بالکل بھی نہیں سننے والا گھر رہے گی یہاں پر گھر رہا کے بھی جس ٹائم وہ حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کرے گی تو حمزہ اس کو یہ کہے گا کہ تم پلیز اپنا سمان پیک کرو اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ شاہ جہاں کہ یہاں پر کوشش ہوگی کہ ابھی اسی پوائنٹ پر اس کو ڈیورس دے دی جائے لیکن ڈیورس اس کو دی جا نہیں سکتی اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ لڑکی اس ٹائم ہے پریگنٹ اور پریگنٹ لڑکی کو اگر آپ ڈیورس دیتے ہو تو وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی جب تک اس کی اولاد ہو نہیں جاتی اولاد کے بعد آپ اس کو ڈیورس دے سکتے ہو تو یہ وہ ریزن ہے جس وجہ سے یہاں پر حمزہ ڈیورس تو نہیں دے سکتا البتہ اس کو گھر سے جانے کے لیے ضرور کہے گا اب یہاں پر ڈرامے کی ہوگی بہت ایموشن کنڈیشن جہاں پر حالہ کا ہوگا رو رو کے برا حال شاہ جہاں کے تیور بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہوں کہ پورے گھر میں ہوگا ایک عجیب سا تماشا حالہ بیچاری نکل جائے گی گھر سے یہاں پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ کسی شیلٹر ہوم میں جا کے پناہ لیں دوسری طرف آپ چونکہ خورم کو بڑے برے طریقے سے گندہ کر دیا ہے شاہ جہاں نے تو کیسے یہ پوسیبل ہے کہ سمین اپنے ریلیشن کو اس کے ساتھ کنٹینیو کرے وہ ڈیفینلی اس کی دیوی ماں کی والیاں واپس کر دے گی اور یہاں پر اپنی رنگ بھی واپس یعنی کہ اس کے ساتھ انگیجمنٹ توڑ دیں گے ریلیشن توڑ دیں گے بہت بورے طریقے سے خورم کو دکھایا جائے گا کہ وہ منٹل ٹورچر میں جائے گا اور یہاں پر اسے بڑی عذیت ہوگی غصہ آئے گا کہ کیسے یہ عورت ہر طرح سے برباد کرنے کے چکروں میں ہے اور پتہ نہیں کیا چاہتی اب حمزہ بہت بورے طریقے سے اپسٹ ہوگا اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر دن رات پریشان شاہ جہاں خوش اب شاہ جہاں چھوکے اب اس کی شادی کروانا چاہتی ہے سمین کے ساتھ تو سمین یہ ڈیوانٹ رکھے گی کہ جب تک حمزہ ڈیورس نہیں دے دیتا حالہ کو تب تک میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرو اگر ڈیورس ہونی سکتی میں آپ کو پہلے بتا چکوں اب اسی چیز کے انتظار میں رہا جائے گا کہ یہاں پر اس کا بچہ یا تو ضائع کروا دیا جائے یا پھر بچہ ہونے کے فوراں بعد یہ اس کو طلاق دے اب ہو سکتا ہے کہ شاہ جہاں اس لیول کی جا کر شیطان بنجے کہ اس کو اس بات پہ بھی پورس کرے کہ تم اپنا بچہ ضائع کر دو ہم تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے لیکن حالہ یہ کہے گی کہ تائی جان اب ہر طرح سے میری زندگی برباد تو کر چکی ہیں اٹلیسٹ حمزہ کی یہ نشانی میرے پاس رہنے دیں میں اس بچے کو پالوں گے اور اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گی باقی جیسے ہی میری اولاد ہوتی ہے تو بے شک حمزہ مجھے آ کر طلاق دے دے کیونکہ میں اپنی صفائی میں اب کچھ بھی نہیں کہوں گی میرا انصاف اللہ کرے گا اس طرح کی باتیں آگے سے شاہ جہاں کو کہے گی اور شاہ جہاں کو تو مطلب پہلی بہت آگ ہوگی کہ مطلب یہاں پر اس نے مجھے ایک قسم کی بددعا دے دیا اور وہ بددعا تو بہت دیر سے پہلے سے شروع ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں پر میں بتانے لگا ہوں کہ شاہ جہاں کا انجام کیا ہوگا جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے دیکھو ایک دفعہ تو شاہ جہاں کو ہر طرح سے سکسیسفل ہوتے دکھا دیا کہ خورم کی انگیجمنٹ بھی ٹوٹ کی سمین کے ساتھ اور یہاں پر حالہ کو بھی گھر سے باہر نکال دیا اب اتنا سب کچھ تماشا کرنے کے بعد گھر میں ساری کنڈیشن نارمل ہو جائے گی یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے گھر کے اندر آلڈی ایک بہت بڑا طوفان چل پڑا ہے جس کی آپ کو کچھ جھلک اس اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملی ہوگی رومی بیسیکلی اپنا ریلیشنشپ سٹارٹ کر چکی ہے باہر ایک لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی ہے اب ہوگا یہ کہ رومی کی طرف چونکہ اس کی ماں کا بلکل بھی دھیان نہیں تھا تو رومی اپنی عزت گوا بیٹھے گی اس لڑکے کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا سب کے سامنے جس ٹائم حمزہ کو پتا چلے گا کہ مطلب اس کی بہن تو کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی ہوتل روم سے پکڑی جائے یہ جسٹ میری ایک ازمشن ہے لیکن ڈرامو میں اس لیول تک کے سین نہیں دکھا جاتے ہنٹی دیا جائے گا جس سے شاید یہ چیز کلیر ہو کہ ہاں رومی یہ حرکت کر چکی ہے تو آگے سے حمزہ ہوگا آگ بگولہ ماغو کہے گا کہ ماں آپ گھر میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی تو دوسروں کی کیا کریں گی گھر میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے رومی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ چڑھائی ہو رومی کو بہت برا بھلا کہا جائے اور اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے اب وہ لڑکی جس کو باہر کی ہوا لگ جائے وہ زیادہ دیر تک کمرے میں بند نہیں رہ سکتی دیفینیٹی یہ سارا کچھ ہوا ہے شاہ جہاں کی وجہ سے تو وہ پھٹ پڑے گی بول دے گی ساری فیملی کے سامنے کہ ہاں ہاں وہ اس طرح کی گری پیٹی حرکتیں اس لیے کر رہی تھی چونکہ اس کی ماں کا صرف دہان تحالہ کو برباد کرنے میں اور وہ جو ویگن والا بھی آیا تھا گھر اس ٹائن وہ بھی میری وجہ سے آیا تھا کیونکہ میں نے اس کو اس طرح کی غلط ملت باتیں کر کے پیچھے لگوایا اور یہ ساری سازشتی میری ماں کی کیونکہ میری ماں کا ہمیشہ سے ہی صرف ایک ٹارگٹ رہا ہے کہ کسی طریقے سے حالہ کو گندہ کیا جائے اب یہ باتیں سننے کو ملیں گی جب حمزہ کو تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ مطلب چل کیا رہا ہے یہاں پہ حمزہ جو کہ پہلے ہی بہت افسر تھا کیونکہ اس کا دماغ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ حالہ اس کو اس طرح سے چیٹ کر سکتی ہے پھر جب اسی کے گھر کا فرد اتنا دھڑلے سے اس کی ماں کو ایکسپوز کر دے گا یعنی کہ رومی تو وہاں پر دیفنیٹلی اس کے دماغ کا پردہ تھوڑا سا کھولے گا کہ یہاں پر کچھ تو گڑ گڑ ہے شاہ جہان چونکہ اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکی تو ہو سکتا ہے کہ عمر کے ہی حصے میں اس کو اس کے ہزبنٹ کی طرف سے ڈیوورس ہو جائے یہ بھی ایک ازمشن ہے لیکن ایک یہ کام تو ہوگا کہ مطبع یہاں پر شاہ جہان کی بہت کتے والی ہوگی دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ حمزہ پھر اس چیز کو اچھے سے انویسٹیگیٹ کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ خورم سے بھی ملے وہ بھی اسے اس بات کا حساس دلائے کہ بھلے وہ بے شک اس سے بات کیا کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی اس لیول کا گھینونا ریلیشنشپ نہیں تھا اور پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ تمہاری ماں بیسیکلی ساری پلاننگ کروانا چاہ رہی تھی میرے سے جس ٹائم اس نے یہ دیکھا کہ میری سمین کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو وہ میرے خلاف ہو گئی اور اس نے حالہ کو ہی ایموشنل بلیک میل کر کے یہ سارا کچھ کروا دیا وہ ہی لے کر آئی تھی اس کو میرے پاس پھر آپ کو دکھایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ شفق بھی میدان میں اتر پڑے اور وہ بھی سچائی واضح کر دے کہ حالہ کا کریکٹر کس طرح کا ہے کس لیول کا ریلیشن رہا تھا اس کا کبھی خورم کے ساتھ اور خورم ایکچولی میں کس طرح کا انسان ہے یہ ساری چیزیں شفق کو ملنے کے بعد بھی کلیر ہوں گی لیکن زیادہ ایمپیکٹ وہیں سے پڑے گا جہاں پر رومی گھر میں سب کے سامنے سچائی بتا دے گی تو پھر آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ شاہ جہاں کا زبال جہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیوورس ہونے لگے یا ہونے سے پہلے وہ سب کچھ اگل دے کے اس طرح سے وہ یہ نفرت میں سارا کچھ کر رہی تھی اپنی گلتی کو ایکسپٹ جس ٹائم کرے گی تو پھر وہاں پر آپ کو ڈرامے کو ایک اچھے طریقے سے اڈجسٹ ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا حمزہ جائے گا حالہ کے پاس جا کے اس سے ہاں جوڑ کے مافیو ریسے میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے گھر لے کر آئے گا ڈرامے کا اینڈ آپ کو اس پوائنٹ پر دکھایا جائے گا جہاں پر ان دونوں کی اولاد ہو جائے گی اور پھر ہسی خوشی رہیں گے اس طرح سے ڈراما اینڈ ہونے والا ہے سٹوری چلے گی کچھ اس طرح سے پریڈکشن ہو گیا تھوڑی سی چینج لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپیسوڈ وائز چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں کہ کیا پوسیبیلٹیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائے گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن رہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی تیری خودگرزی میں آگے کیا ہونے والا ہے اس طرح سے مطبع آپ کو جو دکھا دیا گیا کہ شمشیر کے اوپر اٹیک کر دیا ہے ایسن نے کہ اس کی واقعی جان لے لے گا کیا ہونے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں اگر آپ نے ریویو نہیں دیکھا تو اوپر لنک مل جے گا جلدی سے لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھیں اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا تو آج میں بس ہتنا ہے اگر آپ کے سوڈیو کے اندر کو یہ کوئنٹ بس لگا تب سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کے شیئر کرنے کی کوشک کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسین ڈراماز کے بال بڑے فین ہیں ویڈیو چلے گے تو سبسکرائب بڈن کے اپنے ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دینا مات ہو لے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلے دوپیس کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سا خیار رکھیں stay motivated and god bless you